دنگی مچھر ڈی سی لاہور ازگر جوہیہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ڈی سی شالامار اسپتال اور ریلوے سٹیشن کے پناہ گھا بھی گئے ڈیپٹی کمیشٹر نے مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا دنگی ورکرز کی حاضری چیک کی ازگر جوہیہ نے مغلپورہ کی رہائشوں میں دنگی آگاہی پمپلٹس تقسیم کیے ڈی سی نے سٹیشن پر پناہ گھا میں بستروں واش رومز اور دیگر مرات کا بھی جائے دلیا تفریق کے لیے چڑیا گھر آنے والے سیاہوی خوف صدا چڑیا گھر میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے ڈینگی کی افسائش کا بھی خطشہ ڈینگی ایسو پیس پر حمل نہ ہونے سے سیکرپی جنگلی حیات ہم نے پر برہا تانہ لیٹن روڈ کے علاقے میں جھگڑے پر نوجوان قدر دو بھائیوں نے چھبیس سالہ احمد پر چھوڑیوں سے حملہ کر دیا نوجوان زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا دونوں ملزمان مواقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے لاش پوست مورم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی مقدمہ درج ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئے اجاب لاش پر ایج بیوٹی سوسائیٹی کی رہائش شگر رکیتی کی بڑھتی بارداتوں کے خلاف احتجا آس کہتے ہیں سوسائیٹی میں شند روز کے دوران متعدد بارداتیں ہو چکی ہیں سوسائیٹی بزامیان متعلقہ پولیس رکیتیاں روکنے میں ناکام ہیں جہاں فسرہم کیا جائے تھانوں کے ایسے چوز ہی قانون پامال کرنے لگے آئی جی کا ایسے چوز کو روزانہ دو گھنڈے تھانوں میں موجود رہنے کا حکم نظر انداز عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے آئی جی نے حکمات جاری کیے تھے بی آئی جی آئی جی کی جانب سے آر پی او سڈی پی او س کو مراستہ بھیجوا دیا گیا تھانوں سے غیب ایسے چوز کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی ہی دائے سیمپلنگ مہم میں فیل برینڈز کی سپلائی مارکٹ سے تلق بی جی فوڈ آثارٹی کی سربراہی میں مزیسیت اشیاء سے بھرے چھے ٹرک تلق سترہ ہزار تین سو کلو فیل شدہ برینڈز کے مسالہ جات گیارہ ہزار چار سو کلو سوسز کیچپ کو تلق کیا گیا بی جی فوڈ آثارٹی کہتے ہیں سیمپلنگ مہم میں فیل اشاہ کو مارکٹ سے اٹھفا کر سب کیا گیا زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام چاری رکھیں گے جماعت اسلامی کی کشمیر بچاؤ مارچ کی تیاریاں مکمل مارچ کا آغاز ناصر باق سے ہوگا مسجد شہدہ کے قریب سٹیج بنا دیا گیا دی جی بڑکی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں مارچ کی اطیارت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے مارچ کے بعد سمال روڈ بانک پریفک کے لیے ڈائیورجن لگا دیا گیا وارڈنس کی اضافی نفری تائینا ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اکثر اپنی سیٹ سے خائد رہتے ہیں بریزوں کو ہسپتال آ کر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اگر ڈاکٹرز نے پوچھ لیا کہ کب ہسپتال آتے ہیں تو کیا پورا کر لیا وزیر اطلاف نیاستان اقبال کی وفاقی وزیر حماد ازر کے حملہ میڈیا سے گفتگو بولی ہسپتالوں میں ریفارم سے حکومت کو نہیں عوام کو فائدہ ہے جسے ریفارم سے مزدہ ہے تو آ کر بات کرے گلچن راوی میں انصاف صحتکار تقسیم کرنے کی تقریب شرکہ میں انصاف صحتکار تقسیم کیے گا سوریت حلال کمیٹی نے چاند کی تاریخ کا غلط اعلان کیا کیا معافی مانگے وفاقی وزیر فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہم اسی کی دہائی میں فسے ہوئے ہیں انفرمیشن میں جدی تیکنالوجی کو لے کر آیا ہوں کھمبے تاریخ ختم کر کے بیٹری پر منتقل ہونا ہوگا لہوار میں پانی کی سطح تیزی سے نیچے جا رہی ہے قاف لیگ کے صدر چودری شجاعت حسین سے وفاقی وزرگ کی مراقع وزیر داخلہ اجازشیہ اور وزیر سائنس انٹیکنالوجی فواد چودری نے یادت کی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چودری سالک حسین چودری شافر حسین اور پیگر بھی موجود تھے سپیکر چودری پرویز الہی سے سابق ایم پی ایوب خان کی ملاقات ایوب خان اور دیگر کا آقاف لیگ میں شمولیت کا اعلان چودری پرویز الہی کہتے ہیں سیاست کا مقصد آم آدمی کی حالت ازار کو بہتر بنانا ہے بھارت نے ہتنے کشمیریوں پر ظلم کے باہر توڑا ہے انشاءاللہ جلد کشمیری آزار فضاء میں سانس دیں گے مہتما موسمیات کا کل کے بیسٹ کے لیے گوین سگنل رمافت بارش کا کوئی انکان نہیں شہر میں تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکبار درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ اکرتی سینٹی کرنے کا انکان پاسفیلنگ کا ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا مارکہ کل ہوگا پچھ کی تیاری آخری مرلے میں داخل پچھ بیٹنگ کے لیے حساسکار ہوگی دونوں ٹی میں آج شام کو پریکٹس کریں گی انڈے سردی سے پہلے گرم ہونے لگے ایک ماہ میں فارمی انڈے انیس سو روپے فی درجن مہنگے قیمت میں اضافہ کے بعد ایک سو بارہ روپے فی درجن فروخت ہونے لگے برائلر کی رسل میں بہتری کے ساتھ قیمت میں کمی زندہ مرگی نو روپے کمی کے بعد ایک سو اکیابن روپے فی کلو فرو مرگی کا گوش تیرہ روپے کمی کے بعد دو سو بائیس روپے فی کلو ہو گیا شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ سبس ملچ 65 روپے اضافے سے 200 روپے کلو موڈل بازار چاؤنشپ میں اشیاء فرونوس کی خریداری کے لیے شہریوں کا راشت موڈل بازار نے قیمتیں عام مارکت سے 48 سے 5 روپے فی کلو سستی اے سی موڈل چاؤنز زشان دستولہ رانچہ کا شادمان نتوار بازار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کے مایار کو چیک کیا گیا سرکاری ملازمین ہو جائیں ہو شاہر ملازمین درست تاریخ پیدائش درج کروائیں ورنہ بعد میں تبدیل نہیں ہوگی میکمہ قزانہ نے ملازمین کی تاریخ پیدائش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سرکاری ملازمین کے ایج وائننگ کے بعد درج تاریخ پیدائش ہی حتمی تصور کی جائے گی الگوی ایم سی کے ساتھ سفائی کمپنیز کے کانچرٹ خطہ ہونے پر کنسلٹن سے پیش کش طلب فرمو کو ٹرانسیکشن ایڈوائزر کنسلٹنسی کے لیے کس اکتوبر تک دخواستے چمع کروانے کی ہدایت پیش کش دینے سے قبل الگوی ایم سی حکتام کے ساتھ میٹنگ چودہ اکتوبر کو ہوگی ریل و انتظامیہ ٹرینز کے شیڈول بحال کرنے میں ناکام کراچی کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچی ایکسپریس پاچ گھنٹے چاریس منٹ پاک وزنس دو گھنٹے پچپن منٹ لیت شاہ حسین فرید جناہ ایکسپریس بھی پر وقت نہیں پہنچیں گی کراکرم اکبر گرین لائن تیز گام خیبر میل بھی تاخیر سے پہنچیں پی پی ایکسپسرسٹ میں سہد انصاف کارٹ کے دوسرے سینٹر کا افتتاہ شیئرمن مذہبی امور کمیٹی بنزواب نظیر چوہان نے سینٹر کا افتتاہ کیا نظیر چوہان نے نشتر جاؤن آفیس ڈاؤنشپ میں سہد انصاف کارٹ تقسیم کیے کہتے ہیں اکیس ازار مستعی کافتات کدھے جا جمع کیا سالانہ سات لاکھ بیس ازار روپے گائل آس موجہ فری میسر ہوگا جاؤر ٹاؤن میں ایم پی اے سیفل ملو کھوکر سے لگی کارٹنوں کی ملاقات سابق شیئرمن چوبری آزم نمبردار منور کھوکر مرزا واحد ساقیب بٹ محمد سجاد نسیم بانو سمیت لیگر کے شرق ہے سیفل ملو کھوکر کہتے ہیں حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جائے اور ایجین چیمپینشپ نے بھارت کو شکست دینے والی پاکستانی والیبال ٹیم کے احساس میں تقریب قومی ٹیم نے ایجین چیمپینشپ میں صافی پوزیشن آسل کی قومی انڈر چوینڈی ٹیم نے پہلی مرتبہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا امدہ کار کردگی دکھانے پر ہر کھلاری کو پچیس ہزار روپے انعام دیا گیا شہر کا موسم کیا بدلہ دینگی مچھر کے تیور بھی بدل گئے جوب اس کھنٹوں کے دوران مزید پچیس لاہوریوں میں وارث کا انکشاپ دو ہزار اک سو اٹالیس مقابات سے دینگی لاروہ تلف کیا گیا نیگر ازدار کے اسپتالوں میں بھی ایک سو چونسٹھ نئے مریض ریپورٹ لاروہ موجود کی پر ایک سو ساچ مقدمہ ترچ چیانسٹھ افراد کے رفتار صوبے بھن میں مریضوں کی تعداد پانچ سو آچ ہو گئی دی سی لاہور ازگر جویا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ڈی سی شالامار اسپتال اور ریلوے سٹیشن کے پناہ گھا بھی گئے ڈیپٹی کمیشٹر نے مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا ڈینگی ورکرز کی حاضری چکی ازگر جویا نے مغلپورہ کے رہائشوں میں ڈینگی آگاہی پمپلٹس تقسیم کیے ڈی سی نے سٹیشن پر پناہ گھا میں بستروں واش رومز اور دیگر مرات کا بھی جائے ذریعہ لاہور کے وائلڈ لائف پارکس میں صفائی کے ناکس صورتحال چڑیا گھر میں جانوروں پرندوں کے گھراندوں میں نیو لے خوز گئے تفریق کے لیے چڑیا گھرانے والے سیاہوی خوف صدا چڑیا گھر میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے ڈینگی کی افسائش کا بھی خطشہ ڈینگی ایسو پیس پر حمل نہ ہونے سے سیکرپی جنگلی حیات ہم نے پر برہا تھانہ لیٹن روڈ کے علاقے میں جھگڑے پر نوجوان قدر دو بھائیوں نے چھبیس سالہ احمد پر چھوڑیوں سے حملہ کر دیا نوجوان زخموں کی داب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا دونوں ملزمان کے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کا کہنا ہے کہ ان کی سیاست کا مقصد عام آدمی کی حالت ازار کو بہتر بنانا ہے کشمیری بہت جلد آزاد فضاء میں سانس لیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے وہاڑی سے تعلق رکھنے والے سابق ایم پی اے محمد عجوب خان آزاد امیدوار پی پی دو سو اکتیز امران عجوب خان اور سابق ناظم افتخار احمد خان نے ملاقات کی اور پاکستان مسلمی کاف میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر وفاقی وزیر ہاؤزنگ تارک بشیر چیما بھی موجود تھے چودری پرویز اللہی نے کہا کہ ہمیشہ سے ان کی سیاست کا مقصد عام آدمی کی حالت بہتر بنانا ہے یہی وجہ ہے کہ بطور وزیرالہ پنجاب ایسے فلاحی کام کیے جن کی مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ امران خان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا بھارت نے ہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے محمد عجوب خان نے کہا کہ بطور وزیرالہ پرویز اللہی کا دور سنہ رہا تھا ان کے پالیسیوں سے متاثر ہو کر ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم نکاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں